بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا محرپان نہائی ترہم کرنے والا ہے انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لی جیے گا لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں صحیح راستہ اپناو چاہے اس راستے پہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے انسان کتے کی سولہ دن خدمت کرے کتہ سولہ سال نہیں بھولتا انسان انسان کی سولہ سال تبیداری کرے انسان سولہ دن سے پہلے بھول جاتا ہے زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاکو ہوتا ہے اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے سامنے والا حسد کا شکار ہے جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے باتوں کی مٹھاس اندر کا بھیت نہیں کھولتی مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سامپ کھاتا ہوگا چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے ایک آگے اور ایک پیچھے مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں مطلب کی دنیا ہے لوگ جنازہ بھی اپنے سواب کے لئے پڑھتے ہیں وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے ان دس انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں بدلتے ہوئے روئیوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ لوگ رزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے اروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا روٹھی ہوئی خموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے شکایتیں اگر خموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوں کو مسکراہت میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے فرصت یا ضرورت سے نہیں آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لئے ترستے ہیں اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سکھیں گفتگو میں احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤں میں بھی رشتوں کا سودہ ہر روز بدلتا رہتا ہے میٹھا نمکین کھارا بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں ملا کے رہی ہیں اللہ اسی شخص کو عزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے کمانے کی خاطر گھر سے نکلنے والی خواتین کی اتنی عزت کریں کہ انہیں کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنے مجبوری کا شکوانہ کرنا پڑے حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں موت پیدائش محبت کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں بھوغز رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا یہ آپ کو تلخ کرتا ہے معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی یہ آپ کو ازاد کرتی ہے غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل طریف ہے رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں آخرت کا سمان سستا اور دنیا کا سمان مہنگا ہو جاتا ہے مرد وہ ہوتا ہے جو گسے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے شٹ کے ٹوٹے بٹن سے لے کر مرد کے ٹوٹے دل کو جوڑنے کا ہونہ رکھتی ہے ایک عورت میرے قبیلے میں ایک رسم پرانی ہے گردن جا جکائے وہی بیٹی سے آنی ہے تجربات حالات سے آتے ہیں عمر سے نہیں یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا اپنے خواب دل کے صندوق میں بند کر دیتی ہیں اور جو خواب پورا نہ ہو اس کو آنکھوں کے پانی میں بہا کر مسکرا دیتی ہیں ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دارومدار اس کے شوہر پہ ہے شوہر کا تعاون ہو تب ہی عورت بسے گی چاہے محل میں رہے یا جھوپڑی میں سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ ایسی دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے بیچ راز تھی دعا کے مکمل ہونے کی گھڑی کیا پتہ تمہارے قریب ہی ہو اور تم صبر ہارے مایوس بیٹھے ہو لفظ دوبٹہ محض عورت کا لباس نہیں بلکہ یہ نصیحتیں ہوتی ہیں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں والدین کی تربیت ہوتی ہے اسلام سے محبت ہوتی ہے تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گئی ٹوٹی جو دنیا سے امید تو میں اللہ سے جڑ گئی جانتے بوجھتے کسی کے دکھ کا سبب نہ بنے کیونکہ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہیں لیکن وہ انسان کی اندر اتر کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں میں جانتی ہوں تو سب جانتا ہے یارب صرف دل کی تسلی کے لیے تجھے اپنے دکھ سناتی ہوں جب بھی میں محسوس کرتی ہوں تھکی ہوئی ہوں اس دنیا سے میری واحد خواہش میں اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں یارب میں جس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما آمین ان ناظرین سے ہماری گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے اگاہ کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ